پوٹیٹو ان ویجٹیبل کٹلٹس بنانے کے لئے میں لے رہی ہوں ہاف کپ کیاوٹس ہیں ہاف کپ کورنز ہیں اور ہاف کپ گرین پیس ہیں یہ سارے میں نے فریزر سیکشن سے لیے ہوئے ہیں فروزن تھے تو ان کو بوائل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی صرف ان کو میں نے روم ٹیمپریچر پر نکال کے رکھ لیا تھا اور یہ بلکل ریڈی ٹو ایٹ ہے اگر آپ بلکل فریش والی یہ چیزیں یوز کریں تو آپ کو ہر ایک کو تقریباً ٹوئنٹی منٹس جو ہے وہ بوائل کر لینا ہے اس کے علاوہ مسالوں میں دیکھ لیتے ہیں تو ون ٹی سپون سالٹ ون ٹی سپون چکن پاوڈر ون ٹی سپون کرشت بلک پیپر یہ بہرکل پیسی بھی نہیں ہے کرشت ہے ہاف ٹی سپون وائٹ پیپر ہاف ٹی سپون میرے پاس ہے مکسڈ ڈرائیڈ ہرپس اگر آپ کے پاس اویلیبل ہوں اچھی باتیں نہیں ہیں تو اٹس آپشنل ٹو ٹی سپون گارلک پاوڈر ون ٹی سپون بٹر ٹو ایکس ون این ہاف کپ بریٹ کرمز اور پورا ون کے جی میں نے پوٹیٹوز لیے ہیں ان کو بوائل کر کے ان کا پانی ڈسکارٹ کیا اور جب یہ تھنڈے ہو گیا تو میں نے ان کو میش کر لیا اور یہ جتنی میجرمنٹ ہے میں نے اپنے میجرنگ کپس اور میجرنگ سپون سے میجر کر کے لیے ہیں اب سب سے پہلے میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں بٹر بٹر ڈال کے اب اس میں میرے پاس جتنے مسالے رکھیں میں وہ سب ایک کر رہی ہوں سولٹ گرائٹ ہرپس گارلک پاوڈر وائٹ پیپر چکن پاوڈر اور کرشڈ بلیک پیپر ان سارے چیزوں کی کونٹریٹی آپ اپنے حساب سے بھی ایڈجس کر سکتے ہیں اب بس ہم ان سب چیزوں کو اچھی طریقے سے ان آلو میں مکس کر لیتے ہیں میک شور کیجئے گا آپ کے ہاتھ بلکل ساف ہوں سارے مسالے ان آلو میں اچھی طریقے سے میکس ہو چکے ہیں اب میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں کرٹس اور ویشٹیبل کی بھی کونٹریٹی آپ اپنے حساب سے ایڈجس کر سکتے ہیں اسی میں ہم ڈال لیتے ہیں کورنز اور یہ چلے گا اس میں گرین پیس اب اس کو ذرا ہلکے ہاتھوں سے ہم اس میں میکس کر لیں گے تاکہ سبزیاں جو ہیں وہ بلکل میش نہ ہو جائیں اس میں اسی سب اچھی طرح میں میکس کر لیتی ہوں ہمارے کٹلٹس کا جو سامان ہے وہ بلکل ریڈی ہے اب میں کیا کر رہی ہوں میں نے ایک کٹوری میں تھوڑا سا ویشٹیبل آئل لے لیا ہے اس سے میں کروں گے اپنے ہاتھوں کو گریس میک شور کیجئے گا آپ کے ہاتھ بلکل ساف سترے ہونے چاہئے اب آپ جس سائز کے اور جتنے بڑے یا چھوٹے آپ کو کٹلٹس بنانے ہیں آپ اتنا جو ہے وہ پورشن اٹھا لیجئے اور شیپ بھی کمپلیٹلی آپ کے اپنے اوپر ہے آپ چاہے تو راؤنڈ بنائیں چاہے تو اوگل شیپ بنائیں جس بھی طریقے کے آپ کو کٹلٹس چاہیے آپ وہ شیپ دے دیجئے اور اس میں میں پھر ایک دفعہ کہوں آپ کو اپنے حساب سے سولٹ یا چلیس بغیرہ جو بھی ارجس کرنی ہو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں تو میں اس کے اس طریقے کے شیپ رکھ رہی ہوں ٹھیک ہے اور میں ان کو بھی فیلحال یہاں رکھتی جاتی ہوں اس طرح سے میں یہ سارے ریٹی کر لیتی ہوں سارے کٹلٹس کو میں نے شیپ دے دیا ہے اور اس ریسپی سے اگر آپ نورمل سائز کے کٹلٹس بنائیں نہ بہت زیادہ بڑے نہ چھوٹے تو اراؤنڈ ٹو 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 آپ کے آسانی سے تیار ہو سکتے ہیں اب میں کیا کر رہی ہوں یہ بریٹ کرمز ہیں ایگز میں نے دونوں کھول لی ان کو میں بیٹ کر لیتی ہوں اور اگر آپ چاہیں تو اس میں سالٹ اور بلیک پیپر ایٹ کر سکتے ہیں میں نہیں کر رہی مجھے ایسے بھی ٹھیک لگتا ہے یہاں میں نے ٹرے میں ایک پلاسٹک کا بیگ لگایا ہوئا ہے اگر آپ کو فریز کرنے تو پلیس اسی طریقے سے فریز کیجئے گا اور جوڑ جوڑ کے مت رکھئے گا سیپریٹ ہی رکھئے گا تو بس میں ان ایکس کو جو ہے وہ بیٹ کر لیتی ہوں چلیں تو اب کیا کرتے ہیں کہ ایک ہینڈ ہم یوز کریں گے ایکس سے کام کرنے کے لیے اور ایک ہینڈ ہم یوز کریں گے بریٹ کرمز لگانے کے لیے اور میک شور کیجئے گا آپ کے ہاتھ بلکل ساف سترے ہونے چاہیے تو اب کیا کرتے ہیں اس طرح سے ایک کٹلٹ اٹھائیں گے اور اس کو ڈپ کریں گے ایگ میں اچھی طریقے سے اور اٹھا کے اس کو رکھ دیں گے بریٹ کرم میں ایک ہاتھ آپ استعمال کریں تاکہ جو ہے وہ آپ کے بریٹ کرم گندے نہیں ہوں گے ٹھیک اچھی طریقے سے اس کو اس میں کوٹ کر لیجے اور پھر جب اس کی کوٹنگ ہو جائے ایکسس ہلکا ہلکا سسترہ سے چھار دیجے اور اس کو رکھ دیجے اس پلاسٹک کی بیک کے اوپر اور میں اسی طریقے سے یہ سارے جو ہے وہ ایگ میں اور بریٹ کرم میں ڈپ کر کے فاصلے سے رکھوں گی ملا ملا کے نہیں رکھوں گی جی تو کٹلٹس میں نے سارے ریڈی کر لیے تھے جن کو مجھے فریز کرنا تھا ان کو میں نے فریزر میں رکھ دیا ہے اور کچھ میں کر لیتی ہوں فرائے تو اس کے لئے میں نے اپنا ایک فرائے پین چولے پر رکھ لیا ہے فلیم میرا میڈیم ٹو سلو ہے اور اس پر میں نے تقریبا ہاف کپ کے قریب ویجٹیبل آئل ڈالا ہے اس کو ہم شیلو فرائے ہی کریں گے ڈی فرائے نہیں کرتے تو بس اب ایک ایک کر کے جو ہے ہم اس میں ڈالیں گے اپنے کٹلٹس اب چب تک کہ اس میں ایک طرف اچھا سا گولڈن کلر نہیں آتا ہم اس کو فلپ نہیں کریں گے اب میں ان کٹلٹس کی سائی چینج کر رہی ہوں تو اس کو بڑے احتیاط کے ساتھ ہم فلپ کریں گے یہ دیکھیں الحمدللہ کتنا پیارا گولڈن کلر آیا ہے اسی طریقے سے میں ان ساروں کو فلپ کر لیتی ہوں اب اگلی سائیڈ پہ بھی اچھا سا گولڈن کلر آنے تک ہم ان کو کک کر لیتے ہیں جی تو یہ دیکھیں اس کی اگلی سائیڈ بھی اچھی طریقے سے کک ہو چکی ہم دیکھ بھی لیتے ہیں یہ دیکھیں دونوں طرف سے بڑا پیارا کلر آ چکا ہے تو بس اب میں فلیم اس کا کر دیتی ہوں اور یہ سارے جو کٹلٹس ہیں ان کو ہم رموف کر لیتنے ہیٹ پہ سے اور میں نے یہ اپنا پیپر ٹاول لگا کے رکھیے میں سارے کٹلٹس اس میں نکال دیتی پوٹیٹو اور ویشٹیبل کٹلٹس بہت ہی ایزی اور سمپل ریسپی کے ساتھ ریڈی ہیں انسائٹ اس کا بہت زیادہ بٹری ہے آؤٹسائٹ ماشاءاللہ سے بہت کرسپی ہے بہت زبردست ریسپی ہے سیڑی اور افتاری میں دونوں میں ہی کام آنے والی ہے اس کے علاوہ بچوں کے لنچ باکس میں آپ ان کے سانوچز یا برگرز بھی بنا سکتے ہیں اور ایزا ایونک سناک بھی آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں میری ریسپی ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہمت بھولیے گا بیل آئیکن بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو میری لیٹس ویڈیوز اور اپ ڈیٹس ملتی رہیں تھنکس و وچنگ دی ویڈیو الگاہ پیس